ملانا میں بادل پھٹ چکا ہے اور پھر سے تباہی کا منظر اور یہ ہسپیٹل جانے والا ہے پتہ میں کہا نہیں اس کی ہسپیٹل کو اوپر سے دکھاتا ہوں کہ کتنا بھیم کر لگ رہا ہے اس کا پھٹ چکا ہے موسیقی 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 یہاں پہ ایک آدمی محنت کرتا ہوا تاکہ اس پر لکڑی مل جائے اپنی جان سے زیادہ چیندی کچھ لوگ لکڑی کو چھوٹتے ہیں موسیقی تو یہ والی جو بیلڈنگ ہے اس پر لکڑ سب سے زیادہ خطر ہے اور یہ ہے آئر ویدک ہسپیٹل اور یہاں پہ پانی بڑھ چکا ہے سارا آئی پی ایچ میں آئی پی ایچ والوں میں تو کمکریٹ لگا دی تھی سب بچا ہے بٹ آئر ویدک ہسپیٹل کے لیے بھجٹ آیا لیکن آگے لگ نہیں پایا موسیقی تو منالی والی سائیڈ بھی زیادہ فلڈ آیا ہے اور کسول والی سائیڈ بھی موسیقی اوڈسھان گاٹ پہ پیش سال چلا گیا تھا پوڑا ہی چلا گیا لیکن اب کس ہو نہیں بچا پوڑا پیڑ میرے پرانے گھر کو جاں پائیں گے یا نہیں تو میرے گھر جانے کا راستہ تو بند ہو چکا ہے پرانے گھر کو یہ دیکھو بھائیں گے یہ دیکھو بھائی موسیقی موسیقی یہ مچھی نہیں ہے یہ تھاک ہے تھاک دوستوں یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں لکڑی پکنے کا اور تھوڑ سکے تو مچھی نہیں پکنے کا چا کریں انسان ایسا ہی جانبر ہے جسے صرف اور صرف اپنے پیٹ کی پڑی ہے بھائی قسم سے بیان سریور نے پھر سے روتر روپ لے لیا ہے روتر مہینکر والا روپ بہت مہینکر ہوئی تھا یہاں پہ تباہی دیکھتے ہیں وہاں کے جا کے کیا دریشہ ہے تو راستہ پھر سے بند کر دیا یہ اب یہاں پہ کوئی گاڑیاں نہیں چل رہی ہیں فیلال تو لاس سال لاس سال کی پہلے فوٹیج دیکھ لو لاس سال یہ نا پورا فلڈ میں لے گیا تھا ادھر تک بھی ہاں کچھ باز روڈ بنایا گیا اور کمکریٹ وال لگائی گئی تب جا کے شیف کیا دوسری ویلڈنگ کو جو یہ پچھلے سال کے فلڈ کے بعد بند رہی ہے پچھلے سال فلڈ میں یہ والی ویلڈنگ بھی جا چکی تھی اور اس بار لوگوں نے دیکھو ندی والی سائیڈ ہی پھر سے نئی ویلڈنگیں بنائی ہیں یہ جتنی ویلکھائی دیری آپ کو یہ نئی ویلڈنگ ہے اور یہ ڈیمیج ہو چکی تو یہ فلڈ سے ڈیمیج ہو چکی ہے اور اسے پورا لینڈر کیل چکا ہے لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ فلڈ سے بناتے رہیں گے تو یہ ہے بھنتر بھنتر کا دوسری ندی کے دوسری سائیڈ والا بازار خاتھی تھاند تو یہ والی جو ہے وہ ویاس ریور ہے اور جو ادھر سے آ رہی ہے وہ پارواتی ریور ہے تو جو ویاس ریور وہ کم ہے بٹ جو پارواتی ریور ہے اس نے تباہی مچائی ہے یہ دیکھ سکتے آپ کتنے بڑے بڑے پیڑھیں یہ کیا ہی ہے ساتھ تو جو ملانا کا ڈیم ہے وہ سچ میں فٹا ہے تو میں آپ کو فوٹیج بھی ڈال دیتا ہوں فٹا مینز کہیں سے کریک ہو اور پورا پانی وہاں سے باہر تو ابھی اس میں بھی exact نیوز آنا باقی ہے لوگ پڑھا نہیں کیوں بناتے ہیں ندی کے پین آرے بڑا مشکل ہے کہ سنچے چلو پچھلی سال تک جو ویلڈنگ ہے بھنیت کو الگ بات ہے یہ تو پچھلی یہ کس سال ہی بنائی ہے کوچھو تو یہ لاسٹ ایئر کب ہو ہے گلوگ یہ لاسٹ ایئر آئی تھی اور جو یہ بریج ہے جا میں ابھی بنا رہا ہوں وہ وہ والا بریج ہے وہاں سے بیٹھ کے بنا رہا ہوں یہاں پہ کچھ نہیں تھا یہ لاسٹ ایئر تو لوگوں نے پھر سے کنسٹرکشن کی اور پھر سے نقصان ہوا یہ لاسٹ ایئر کا ہے اس سال کا نہیں ہے یہ بھونتر بزار ہے یہاں سے ریور کافی چوڑی ہے پھر بھی بھائی نیچر سے آپ لڑ میں نہیں سکتے جو مرضی کرنا پھر سے بھی اس والی بیڈن کو بھی کافی خطر ہے بس انجھے لگتا ہے بچی ابھی یہ بیجل بچو والا تو گیا وہ بجلی مہا دیو ہیں اوپر اور یہاں جو دو پہاڑوں کے بیچ میں چلے گی وہ چلے گی پاروٹی ریلی جہاں سے یہ فلڈ آیا ہے تو دوستوں یہ جو فوٹیج ہے وہ ملانا سے ہے اور مجھے ایسا لگتا جیسے ملانا میں پیچھے بادل پھٹا اس کے بعد جو ملانا ڈیم بالوں نے اپنا جو دور سے وہ اپن کر لیا اور اس کے بعد جو پانی کی فورس بنی ہے جو اس کی سپیڈ بنی ہے وہ آپ دیکھی سکتے ہیں سب کچھ تحس نحس کرتے ہوئے وہ آگے جا رہا ہے اور یہی ملانا والا پانی پھر آکے بھنتر میں آیا بھنتر سے بجورہ آیا اسی طرح وہ آگے ندیوں میں ایڈ آن کرتا رہا اپنی فورس اور پانی کو